اس وقت آ رہی ہے ایک بڑی خبر آپ تک پہنچاتے ہیں ملک آجون کھرگے کے آواز پر اس وقت کانگریس الائنس کمیٹی کی بیٹھک چل رہی ہے جس میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر منتھن کیا جا رہا ہے راہل آپ کو بتاتی چلے کہ اس وقت یہ بیٹھک رگاتار جاری ہے راہل گوتام ہمارے سامباد داتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راہل کانگریس الائنس سمیتی کی بیٹھک جاری ہے کیا جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے سیٹوں کا بٹوارہ کب تک ہو جائے گا پارٹیوں کے بیٹھر پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ بیٹھک جاری ہے دس رہا جی مارک پر ملک آجون کھرگے جو کانگریس کے ادکش ہیں وہ موجود ہیں راہل گاندی وہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ پانچ لوگ کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی الائنس کمیٹی جس میں دو پور مکھے منتری بھی شامل ہیں آشوک گیلوت اور بوپیج بھگیل وہ بھی وہاں پر موجود ہیں کوشش یہ ہے دراصل یہ جو کمیٹی ہے اس نے پہلے تقریباً دس راجیوں سے فیڈبیک لیا تھا کہاں کہاں پر گھٹ بندن ہونا چاہیے گھٹ بندن ہونا چاہیے تو کتنی سیٹوں پر ہونا چاہیے کون کون سی وہ سیٹس ہو سکتی ہے جن کو ہم اپنے سیو دلوں سے مانگ سکتے ہیں اور اب اس کی بارے میں پوری جانکاری آلہ کمان کو دی جا رہی ہے اس کے بعد پروسس ہوگا کہ جو آلہ کمان ہے اب الائنس پارٹنر سے چرچہ شروع کرے گا کہا جا رہا ہے کہ اگلی جو انڈیا الائنس کی بیٹک ہوگی وہ سمیہ بچانے کے لیے ورچول بیٹک ہوگی کیونکہ تمام لوگوں کو دلی میں اکھٹا کرنا یا کسی اور جگہ پر اکھٹا کرنا میں سمیہ لگتا ہے ایسے میں سمیہ کو بچانے کے لیے ورچول بیٹک ہوگی جو جس کی تاریخ دنوں میں سامنے آ جائے گی اور اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ کہاں کہاں پر گٹ بندل ہوگا کئی ایسے راجے ہیں جہاں پر پیچ ابھی بھی فسا ہوا ہے مثلا کیرلا ہے ویس بینگول ہے پنجاب ہے جس کا ہم نے اب ذکر اپنی ریپورٹ میں بھی کیا بنگال کے اندر آدھیران چودری و ممتاب اینر جی آمنے سامنے ہیں وائناڑ میں کہا جا رہا ہے جو لیفٹ ہے وہ کینیڈیٹ اتارے گی راہول گانجی کے خلاف پنجاب میں یہ جو پیچ فسا ہوا ہے اس کو کس طرح سے سلجھایا جائے گا یہ دیکھنا مہتبونڈ ہے گا فلال کے لیے شکریہ راہول اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا آز ڈلی میں کانگریس پارٹی کی بھی لمبی بیٹک چلی جہاں سیٹ شیئرنگ کے ساتھ کانگریس کی یاترہ پر بھی چرچہ ہوئی کانگریس کی یاترہ کو لے کر کیا پلان ہے کیا پلان تیار کیا گیا ہے اس کے بارے میں جلدی سے آپ کو جانکاری دے دیتے ہیں یاترہ کا نام بھارت جڑو نیا یاترہ رکھا گیا ہے رڑنیتیوں کا دور جا رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں انڈیا گڑھونڈن کے نیتاؤں کو بھی یاترہ کا نیوتہ دیا جائے گا جتنے بھی گڑھونڈن کے ساتھ ہی دل ہیں ان سبھی کو آمنترت کیا جائے گا الگ الگ بھارتیوں کے ساتھ ان کو جھوڑنے کے کوشش ہوگی تین سے چار دن میں یاترہ کا لوگو اور تھیم سانگ بھی لانچ کر دیا جائے گا جس کے ذریعے یقینا کارے کرتا ہوں کہ بیتر جوش بھرنے کے قواعد کانگریس پارٹی کیوں سے کی جاری ہے چودہ جنوری کو ایمفال سے اس یاترہ کی شروعات ہوگی مکرسنگ رامتی کا دن چنا گیا ہے ایمفال سے یاترہ کی شروعات کی جائے گی یعنی پوروتر بھارت سے اس کا آگاز ہو جائے گا اور انجام میں کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ تر حصوں کو کیپچر کرتے ہوئے اس کے بعد لوٹ کر کانگریس پارٹی بڑے حصے پر اپنا اثر اس یاترہ پولٹیکس کے ذریعے ایک اچھا ایمپیکٹ ڈال سکے